موسیقی سٹوڈنٹ آج ہم اپنے نیکس ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹر افیکٹنگ دی ریٹ آف انزامز کہ کون سی ایسی فیکٹر ہیں جو ریٹ آف انزامز کو جا تو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اس میں ریٹ کیا ہے کہ ریٹ ہم کسے کہتے ہیں اگر ہم ریٹ آف انزامز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ریٹ کسے کہتے ہیں ریٹ کس سبسٹانس مولیکیول کیٹلائز ان زیرو یونٹ ٹائم کہ کسی بھی جو ہم میکسیم ہم اسے ٹائم دیتے ہیں اس میں وہ جتنی زیادہ ریکشن پرفارم کرتا ہے جتنی ہمیں امونٹ دے گا وہ اس کا ریٹ ہوگا یا ریٹ ہائی ہوگا یا لو ہوگا اگر ریٹ لو ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں ای وان ہمارے پاس ایک انزامز ہے تو یہ ہنڈرٹ مولیکیول بنا رہا ہے کسی بھی چیز کے اب ادھر بھی ٹائم ہم نے ایک سیکنڈ رکھا ہے یہ ریٹ لو ہے تو ایک انزامز ایک سیکنڈ میں ہنڈرٹ مولیکیول بنا رہا ہے اگر ہم ہائی ریٹ کی بات کریں کہ ریٹ ہمارے پاس ہائی ہو تو اگر ریٹ ہائی ہو تو ایک یہ ہم دوسرا انزامز دیکھتے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں کتنے مولیکیول بنائے گا یہ ایک سیکنڈ میں پانچ سو تک مولیکیول بنا دے گا تو انزامز کا جو ریکشن ہے یہ ریٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر لو ریٹ ہوگا انزامز کا تو وہ کم مولیکیول بنائے گا اور اگر ریکشن کا ریٹ زیادہ ہے تو وہ زیادہ مولیکیول بنائے گا اب ہمارے پاس چار ایسے فیکٹرز ہیں جو ریٹ آف انزامز کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے تمپریچر تمپریچر تو ہم تمپریچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ تمپریچر ریٹ آف انزامز کو کیسے افیٹ کرتا ہے تمپریچر دریکلی پروپورشنل ہوتا ہے ریٹ آف انزامز رییکشن کے کہ اگر تمپریچر ہم بڑھائیں گے تو انزامز کا رییکشن بھی بڑھے گا انزامز کا ریٹ بڑھے گا وہ زیادہ ہمیں مولیکیول ملیں گے اگر ہم اس کا تمپریچر بڑھائیں گے اب تیمپریچر میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سپوز ایک سبسٹیٹ ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں امائنو ایسٹس یہ سب آپ اس میں لنکڈ ہوتے ہیں ایک دوسری کے ذریعے ڈیفرنٹ بانڈ کے ذریعے یا ہمارے پاس کوئی اور سبسٹیٹ ہو گیا سپوز کر لیں اب اس کے جو مولیکیول ہیں وہ بانڈ کے ذریعے ایک دوسری کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں تو جب آپ انہیں نیچے سے تیمپریچر ان دی فارم آف ہیٹ ہیٹ کی فارم میں جب ہم انہیں تیمپریچر پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کی ویبریشن انکریز ہوتی ہے جب ان کی ویبریشن انکریز ہوگی تو ان کی کینیٹک انرڈی انکریز ہوگی کینیٹک انرڈی جب انکریز ہوگی تو ان کی کلین آپس میں بڑے گی اور جو کلین بڑے گی تو زیادہ یہ تیز ریکشن پر فارم کریں گے لیکن تیمپریچر میں یہ ایک خاص حد تک جو ریٹ آف ریکشن کو بڑھا سکتے ہیں ایک خاص حد پہ جا کے اس سے زیادہ ریٹ آف ریکشن نہیں بڑھ سکتا کیونکہ جب مولیکیول کی ویبریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سائن چینج ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رییکٹ کرنے کے بجائے اوپوسٹ سائن پہ چلے جاتے ہیں اب ہم ایک ادھر گراف را کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ سپوز ایکس ایکسز ہے ہمارے پاس اور یہ ہے ہمارے پاس وائی ایکسز ایکس ایکسز پہ ہم رکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ادھر تمپریچر ہے زیرو، ٹین، ٹوئنٹی، تھرٹی، فورٹی اینڈ سو آن آگے چلتے جائے ففٹی اور ادھر ہم ریٹ رکھ لیتے ہیں کہ ریٹ ہمارے پاس کتنے ہیں ریٹ ادھر زیرو تھا ادھر ٹو انڈرڈ ادھر 300 ادھر ہم رکھ لیتے ہیں 400 500 اور ادھر ہم ریٹ رکھ لیتے ہیں ادھر ریٹ آئے گا اور ادھر آئے گا کہ ہم اگر تیمپریچر کو بڑھائیں گے تو ریٹ آف ریکشن میں بڑھتا جائے گا ادھر ہمارے پاس آتا ہے 37 ایک ہم ادھر سے اگر گراف کی لائن دراؤ کرے جیسے دراؤ کرتے ہیں تو ایک یہ ایسے ہمارے پاس لائن بنے گی یہ جو 37 سنٹی گریٹ ٹمپریچر ہے یہ ایک ہمارے پاس اپٹیموم ٹمپریچر ہے اس ٹمپریچر تک انزیمز کی ریاکٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے لیکن اس ٹمپریچر سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ ڈی نیچرنگ شروع ہو جاتی ہے انزیمز خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں انزیمز ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ آپ چیک کریں ہم نے ادھر سے ٹمپریچر دس بڑھایا تو اس کریٹ ادھر تک بڑھا 20 کیا تو ادھر تک بڑھا اب 30 کیا تو ادھر تک بڑھا 37 ادھر تک ایسے ریٹ آف ریکشن ایک خاص ساتھ تک اور ادھر جو پوائنٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اپٹیموم ٹمپریچر اگر اپٹیموم ٹمپریچر کے ہم دیفنیشن دیکھیں تو اپٹیموم ٹمپریچر وہ میکسیموم ٹمپریچر ہوتا ہے جو انزیمز کی ریکٹیوٹی کو افیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہم آگے ٹمپریچر 37 سے اوپر جائیں گے وہ سارا ڈینیچرنگ کاز کرے گا انزیمز ٹوٹ جائیں گے آپس میں الہدہ الہدہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم سیکنڈ بات کرتے ہیں کہ سیکنڈ فیکٹر ہمارے پاس کونس ہے سیکنڈ فیکٹر ہمارے پاس پی ایج اب پی ایج کی مختلف جگہ پہ الہدہ دیفنیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہیں جگہ پہ لکھی ہوئی ہوگی نیگیٹیو لاغ آف ہڈڈروجین نیگیٹیو لاغ آف او ایچ ہم بات کرتے ہیں کہ پی ایج میں سکیل کیسے ہوتا ہے پی ایج میں جو سکیل ہوتا ہے وہ ایک سے لے کر ٹوٹین تک ہوتا ہے اور درمیان میں جو ہمارے پاس آتا ہے ان دونوں کے درمیان سیون اب ایک سے سیون تک ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو پی ایج ہوگی وہ ایسیڈک ہوگی ایسیڈک اور اگر ہم سیون سے آگے فورٹین تک بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہوگی بیسک اور یہ جو سیون ہے ادھر جو پی ایچ ہوگی نیوٹرل اور وارٹر ایک ایسے سبسٹان ہے جس کی پی ایچ نیوٹرل ہے پی ایچ سیون ہے باقی کوئی سبسٹان ایسی ڈیک ہے ان کی سیون سے کم ہے کوئی سبسٹان بیس ایڈیک ہے اب ان کی ایسی ڈیٹی اور بیس سی ڈیٹی کیسے بڑھتی ہے اگر سیون سے آگے جائیں گے تو اس کی ایسی ڈیٹی بڑھتی جائے گی مطلب سیون کی ایٹ کی کم ہوگی پھر نائن کی زیادہ ہوگی پھر ٹین کی زیادہ ہوگی اس طرح ہم پیچھے آئے تو ہمارے پاس اس طرح ایسے بڑھتی ہے کہ سکس کی ایسی ڈیٹی کم ہوگی اس کے علاوہ 5 پہ آئے اس کی تھوڑی زیادہ ہوگی پھر آگے فور پہ آئے اس کی تھوڑی زیادہ ہوگی ون پہ بہت زیادہ ایسی ڈیک ہوتا ہے اور فوٹین پہ فول بیسک ہوتا ہے اب ہم اگزمپل پہ دیکھ لیں تو ہمارے پاس پیپسن کی پی ایچ ہے ٹو یہ بھی اس کی اپٹیمم پی ایچ ہے جیسے ہم نے اپٹیمم ٹمپریچر کی بات کی تھی اسی طرح یہ ہمارے پاس اپٹیمم پی ایچ ہے کہ اس پی ایچ پہ یہ انزامز اپنا صحیح کر کے کام کرے گا اگر اس پی ایچ پہ ہم بڑھائیں گے یا اس پی ایچ کو کم کریں گے تو انزامز اپنا کام صحیح سے نہیں کرے گا صحیح سے مولیکیول ہمیں نہیں مل کے بنیں گے بلکہ رییکشن پورا خراب ہو جائے گا اب پی ایچ کیا کام کرتی ہے پی ایچ اس کی آئیننگ کنڈیشن کو خراب کر دیتی ہے کوئی بھی اگر ہم لپڈ کی بات کریں یا پروٹین کی بات کریں تو اس کی آئیننگ سٹیٹس کو یا آئیننگ جو اس پہ ہوتا ہے چارج اس کو خراب کر دیتی ہے مطلب اگر پوزیٹیو ہے ہم پی ایچ بڑھائیں گے یا کم کریں گے وہ یا نیگٹیو ہو جائے گی یا نیوٹرل ہو جائے گا تو اس سے پورا رییکشن خراب ہو جائے گا پی آئی ڈریکٹ ایکشن بھی اس پہ آئیننگ سٹیٹ پہ کرتی ہے کسی بھی رییکشن کے اس کے علاوہ ہم بات کریں تو پی ایچ کی آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس کی اپٹیموم پی ایچ ٹو ہے تو باقی اگر ہم اس کے بات کریں امائلیز ہمارے پاس انزیمز ہے اس کی سیون ٹو ایر تک ہوگی اس طرح مختلف انزیمز کی مختلف پی ایچ ہوتی ہے اور جتنی اس کی پی ایچ ہوگی اس پہ وہ صحیح طرح سے کام کرے گا اگر ہم پی ایچ کو بنائیں گے یا کم کریں گے تو وہ پھر صحیح سے کام نہیں کرے گا اس کے بعد اگر ہم تیسرے دیکھیں تو تیسرے ہمارے پاس فیکٹر انزیمز کنسنٹریشن انزیمز کنسنٹریشن کہ اگر انزیمز کی کنسنٹریشن کو ہم زیادہ یا کم کریں تو یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے ریٹ آف رییکشن کو یہ نہیں ایفیکٹ کرتا سپوز کریں ہمارے پاس یہ سبسٹیٹ ہیں تھری فور یہ ہمارے پاس سپوز کریں کہ فائی سکس قسم کی ڈیفرنٹ سبسٹیٹ ہیں تو اسی طرح اگر ہم ادھر انزیمز بھی بنا دیتے ہیں یہ اب ہمارے پاس تین مختلف قسم کی انزیمز ہیں تو ایک یہ پہلا اس پہ آ جائے گا یہ دوسرا اس پہ آ گیا یہ اس پہ آ گیا ہمارے پاس تین انزیمز آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک کے اگر مولیکیول ہمیں تھری ہنڈرٹ مل رہے ہیں تو ان تینوں کے ہمیں تین ہنڈرٹ مل جائیں گے مولیکیول لیکن جو ہی ہم انزیمز کی کنسنٹریشن بڑھاتے ہیں انزیمز کی کنسنٹریشن سپوز کیا ہم نے فور کر دیا تو یہ مولیکیول بھی اس کے ساتھ سپسٹیٹ ریاکٹ کر جائے گا ادھر تھری ہنڈرٹ کی جائے گا فور ہنڈرٹ ہو جائے گا اگر ہم دور ادھر انزیمز بنا دیتے ہیں مطلب انزیمز کی کنسنٹریشن ہم بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ ریٹ آف ریاکشن بڑھتا جاتا ہے جتنی انزیمز کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اتنی مولیکیول ہمارے پاس زیادہ آتے جائے گے اس کے بعد اس میں بھی ایک خاص سٹیج آ جاتی ہے کہ ایک خاص سٹیج تک تو اگر ہم انزیمز کی کنسنٹریشن بڑھاتے جائیں تو ریٹ آف ریاکشن بڑھتا جائے گا لیکن اگر ہم اس خاص سٹیج سے آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ ریٹ آف ریاکشن بہت زیادہ ایفیکٹ کرے گا اب یہ دیکھیں ادھر ہمارے پاس اگر دو انزیمز اور ادھر ہی بنا دیتے ہیں یہ اب سکسٹ ہمارے پاس سبسٹیٹ تھے ان سے ہمارے پاس ٹوٹل سس انڈر مولیکیول آ گئے اب ہم ادھر سبسٹیٹ بڑھاتے رہیں لیکن وہ ریٹ آف ریاکشن نہیں بڑھے گا اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ ہمارے پاس سبسٹیٹ کی مقدار ختم ہو گئی ہے اس وجہ سے جب یہ کنیشن آ جاتی ہے کہ ہم انزیمز کی کنسنٹریشن کو بڑھاتے رہتے ہیں لیکن ریٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا تو اس کنیشن کو ہم کہتے ہیں سیچوریشن کہ انزیمز مکمل سیچوریٹڈ ہو گیا اب انزیمز کی ریاکشن اور نہیں بڑھ سکتا سیچوریشن ایسی کنیشن ہوتی ہے the condition at which انزیمز ریاکشن is maximum تو وہ سیچوریشن کنیشن آ جاتی ہے اس کے بعد کوئی ریٹ آف ریاکشن نہیں بڑھتا تو اب ہم چوتھے فیکٹر کی بات کریں چوتھے فیکٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے سبسٹیٹ کنسنٹریشن سبسٹیٹ کنسنٹریشن اور پھر اس کی ہمارے پاس ایتر انزیمز ہیں دو قسم کی مختلف اور ایتر ہمارے پاس سبسٹیٹ ہیں یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی انزیمز اور سبسٹیٹ ہیں یہ سبسٹیٹ ہیں سارے اور یہ سارے انزیمز ہیں تو اب ہم ان کی ریاکشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو انزیمز اس سبسٹیٹ کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا یہ اس کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ان کا آپس مینیکشن ہو جائے گا ہمیں آگے مولیکیول کی تعداد مل جاتی ہے اب اگر ہم سبسٹیٹ کی کنسنٹریشن بڑھاتے جائیں ادھر سکس کر لیں تو یہ بھی اس کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا ایک اور مظلہ ہمارے پاس نئی مولیکیول کی اماؤنٹ آ جائے گی 700 اگر ہم اس کے بعد اب سبسٹیٹ کی کنسٹیشن بڑھاتے رہیں تو ہمیں کوئی فیضہ نہیں ہوا کیونکہ انزیمز کی ساری ایکٹیف سائیڈ ہمارے پاس فل فل ہو گئی ہیں یہ بھی سبسٹیٹ کنسٹیشن اس طرح انزیمز کی ریکٹیوٹی کو افیکٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا تھا کون سے فیکٹر انزیمز کی ایکٹیوٹی کو خراب کرتے ہیں یا انزیمز کی ایکٹیوٹی بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تیمپریچر کے ہمارے پاس تیمپریچر کیا ہے تیمپریچر سے انزیمز کے اندر جو مولیکیول ہوتے ہیں مائنو ایسٹ کے ان کی کنسٹیشن خراب ہو جاتی ہے تو جو تیمپریچر ہے وہ ڈریکلی پروپورشنل ہے اگر ہم تیمپریچر بڑھاتے رہیں گے تو انزیمز کی کنسٹیشن بڑھتی رہے گی لیکن اگر ہم تیمپریچر ایک خاص حد تک 37 سنٹی گریٹ ایک خاص ہمارے پاس اپٹیموم تیمپریچر ہے اس تیمپریچر سے اگر ہم بڑھائیں گے تو پھر ڈینیچریشن کاز ہوگی انزیمز بریک ہو جائے گا دوسری ہم نے بات کی پی ایچ کی کہ پی ایچ کیسے افیکٹ کرتا ہے پی ایچ ہمارے پاس ایک سکیل ہوتا ہے 1 سے لے کر 14 تک جو سیمن سے کم ہوتے ہیں وہ ایسی ڈیک اور جو سیمن سے زیادہ ہوتے ہیں انزیمز کی ریکشن کو ایک خاص طریقے سے افیکٹ کرتی ہے اگر پی ایچ اس سے زیادہ ہو یا کم ہو تو انزیمز کی آئینکس سٹیٹ چینج ہو جائے گی اور ریکشن خراب ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے بات کی کہ انزیمز کنسنٹریشن کیسے افیکٹ کرتی ہے تو انزیمز کنسنٹریشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص حد تک انزیمز ہم بڑھاتے رہے تو کنسنٹریشن بڑھتی رہی لیکن اس حد کے بعد ہم نے جب بڑھائے تو پھر کنسنٹریشن نہیں بڑھی تو اس سٹیٹ کو ہم کہتے ہیں سیچوریشن اس طرح سبسٹیٹ کنسنٹریشن میں بالکل اسی طرح ہے اس میں ہم انزیمز کی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں ادھر سبسٹیٹ کی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو تیمپریچر اور پی ایچ میں ہے اس میں اپٹیمم کا لفظ آتا ہے کہ اپٹیمم ایک خاص ہمارے پاس اپٹیمم پی ایچ اپٹیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سٹیوریشن ایک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس کے بعد ہم آگے نہیں چل سکتے تو یہ تا لیکچر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں